بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کلبان پڑھنے کے لئے آئے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے حضور نے فرمایا پوچھئے کہنے لگے یا رسول اللہ دور جالیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں عجر عطا کرے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بھی عجر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو کیا نیکی کی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو اونٹ گم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو ڈونڈنے نکلا میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک بڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آگئے ہیں تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند خجوریں بھی منگوا لیں میں نے پانی پیا خجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کے بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کروگے کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا اسی لئے کہ میں اپنی گردن اپنے دھماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پداش پر آنے والی مسیبت برداشت نہیں کر سکتا میں ابھی دفن کرا دوں گا حضرت سعیسیہ بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے اسے کہا پھر پتا کرو بیٹی ہے یا کے بیٹا اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی آئی ہے میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دے دوں تو تم کیا کروگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو بچی دے دو کہنے لگا نہیں دو نہیں یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھا ہے بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے حضرت سعسیہ بن ناجیہ عرض کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو یہ مجھے گھر چھوڑ آئے یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین اونٹ میں نے تین اونٹ دے کر ایک بچی لے لی اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنید کو دیا نکرانی اسے دودھ پلاتی یا رسول اللہ وہ بچی میرے داڑی کے بالوں سے کھیلتی وہ میرے سینے سے لگتی حضور پھر مجھے نیکی کا چسکہ لگ گیا پھر میں ڈھونٹنے لگیا کہ کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونٹنے لگا کہ میں تین اونٹ دے کر بچی لائے کرتا یا رسول اللہ میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی ہے میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں حضور مجھے بتا میرا مالک مجھے اس کا عجر دے گا کہتے ہیں حضور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آنسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگایا میرا ماتھا جم کے فرمانے لگے یہ تو تجھے عجر ہی ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی نبی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا امام تبرانی نے اس حدیث کو تبرانی میں لکھا ہے دوستو پلیس ایسی بہت سی اور کہانیاں کسی اور دل کو پانے والی تبرانی